رام رام جی جگ میں بحری کوئی نہیں جو من شیطل ہوئے یہ آپا جو ڈار دے دیا کرے سب کوئے کبیر جی کہتے ہیں کہ اس جگہ تو میں بحری کوئی نہیں ہے اگر کسی وقتی کے من میں شطر بھاوے کسی وقتی کے پردیوی تو وہ اس کا گیان ہی ہے گیان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جگ میں بحری کوئی نہیں جو من شیطل ہوئے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر من شیطل ہے من شیطل کیسے ہوگا اگر پرماتمہ کا نام من میں بسا ہوا ہے تو من شانت ہوگا شیطل ہوگا من میں کوئی اگر بھاو کے کروت کی بھاونا نہیں ہوگی یہ آپا جو ڈال دے دیا کرے سب کوئے کبیر جی کہتے ہیں کہ یہ اہنکار کا بھاو ہی کروت کا جنک ہے اگر آپا اہنکار کا بھاو اکتی ڈار دے دیا کرے سب کوئے سب کسی پر دیا بھاو رکھے تو ہمارے اس دنیا میں کوئی بھی شطل نہیں ہوگا ہمارے من میں شطل بھاو کسی بھی پرانی کے پرتی نہیں ہوگا جو سچا وقت ہیں وہ کسی وقتی کسی پشو پنشی کے پرتی من میں ویار کا بھاو نہیں رکھتا اگر مکھی ہیں مچھر ہیں وہ بھی بھگوان کے بنائے ہوئے ہیں جو سادو جن ہیں وہ ان کو بھی ترسکرت نہیں کرتے ایک بار ایک سادو رات کو سو رہے تھے ان کی کٹیا میں بہت سارے مچھر گس آئے اور ان کو کٹنے لے گئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا یہاں کے مچھر تو بڑے پروپ کاری ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سو کر یہ رات کیوں بیتا رہے ہو اٹھ کر بھگوان کا بھجن کیوں نہیں کرتے انہوں نے اٹھ کر بھگوان کا بھجن کرنا شروع کر دیا اس برکار جو سادو جن ہیں وہ کسی بھی پرستیتی میں ہو وہ اس پرستیتی میں کوئی نہ کوئی گھن والی بات نکال ہی لیتے ہیں ہر سکی کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر ہم پوزٹی پہلو ہی دیکھیں سکرات پہ پکشی دیکھیں تو ہم نکارات پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے کبھی دکھی ہو ہی نہیں سکتے کسی وقتی سے دویش کر ہی نہیں سکتے اگر کسی وقتی نے ہمارے ساتھ برا بیوار کیا ہے یا ہمیں برا بھلا کہا ہے ہمارا اپمان کیا ہے تو اس کو اس کا دند پرماتمہ سمم دیں گے لیکن ہم اپنے مند میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے کسی پرانے کرم کا فل ہوگا ہم نے بھی کسی کا اپمان کیا ہوگا ہمارا ہو گیا یہ ہمارا حساب برابر ہو گیا اس وقتی نے ہم پر بہت دیا کی جو ہمارے کرموں کا فل دے کے لیکھا جو کا ختم کر دیا اب ہمیں چوراسی لکھ یونیو میں دوبارہ نہیں آنا ہمیں تو پرمت بھی چاہیے تو اس کو نمشکار کر کے وہاں سے چلے جانا چاہیے کبھیر جی کہتے ہیں اگر ایسی جو مند کی پرستی ہے ہماری بن جائے تو ہمارا شطرو اس پورے سنسار میں کوئی نہیں ہوگا فریدہ جیتے مارک مکیاں تینہ مارکم تینہ دے کر جائیے پیار تینہ دے چم فرید جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں مکے مارتا ہے کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کو دوبارہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے گالیوں کی روپ میں یا مار پیٹ کر اپنے گھر جانا چاہیے اس کو نمشکار کر کے کہ اس نے تمہارے کسی پورانے کرم کو کاٹ دیا تو یہ کبھیر جی اس دوہے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے مند کو شیطل رکھیں گے مان ربان میں سن رہیں گے تو کسی وقتی کے پرتی شطل ربا مند میں نہیں آئے گا اور نہ کوئی شطل ربا کا بنے گا دھنیواد